محرم الحرام مغرب باز سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو جائے گی اور یہ اسلامی مہینے کا سال کا پہلا مہینہ ہوگا اور اس مہینے کی بزرگی اور عظمت امت کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور چودہ سو بیالیس ہجری شروع ہو جائے گی تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور سجدے شکر بجال آنا چاہیے جسے چودہ سو بیالیس سال ہونے جا رہے ہیں اور جب سے آیا تب سے اسلام دشمن طاقتیں جو ہے تب سے لے کے اور آج تک اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی در پر ہیں جس کے اصل دشمن یہود و نصارہ ہیں اس کے باوجود آقائے نامدار مکہی مدنش داردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانوارے صحابے کرام کی قربانیاں جافشانیاں اور اپنی جان و مال عزت آبرو اپنے اور اپنے آل اولاد کی اور بیوی بچوں کی قربانیوں کی تفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو اور مسلمانوں کو باقی رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا اس سلسلے کا پہلا پروگرام جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آپ کے اصحاب رسول کے کارنامے بیان کیے جائیں اور اسی سلسلے میں جام اسلامیہ جو آپ کا برکدی اور محبوب دارہ ہے سلطان پور کا اس نے جو پیش کش کی ہے سالوں پہلے الحمدللہ اس کے بڑے بارونق نتائج برامد ہوئے ہیں اور جس کا انتظام سال بھر اہل سنت اور جماعت کو ہوتا ہے اور ہم جیسے خادمین کو بھی اس کا انتظار رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دن لا رہے ہیں انشاءاللہ کل پہلی محرم ہو جائے گی اور حضب سابق پروگرام پیش کیا جائے گا لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ کرونا وبائی مرض کی وجہ سے ابھی تک پروگرام پر سرکاری پابندی آئد ہے اس لئے انجمن خداب صحابہ و ذمہ داران جام اسلامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ امسال شہداء اسلام کے جلسے آن لائن نشر کیے جائیں گے لہذا آپ تمامی حضرات سے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پروگرام کو آن لائن سنیں پروگرام کا آغاز یکوب محرم الحرام تعدف محرم الحرام بعد نماز اشار روزانہ آٹھ بج کر کے چالیس منٹ پر ہوگا انشاءاللہ فیس بوک یوٹیوب پر قاسمی ٹی وی لایو ٹی وی کاشٹ کیا جائے گا جلسے کا آغاز جو اہل سنت اور جماعت کا شعار ہے پروردگار عالم کے کلام پاک یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہوگا جس کے لئے جناب حافظ محمد عرشت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے ذریعے اس بابرکت جلسے کا آغاز فرمائیں گے اور مدھے صحابہ و منقبت پیش کرنے کے لئے محمد عسام صلی اللہ علیہ وسلم